ہلو دوستو ویلکم ٹو سوفٹر انجنرنگ چینل کیا حال چال ہے آپ لوگوں کا سوفٹر انجنرنگ چینل میں آج ہم ایک بلیزر کے پوائنٹ آف یو سے جو ہے ایک ویڈیو بنانے آئیں تو سب سے پہلے آج ہم دیکھیں گے اس کو کہ بلیزر ہے کیا تھوڑا سا اس کے بارے میں انٹرڈیکشن لیں گے اور یہ کہاں سے شروع ہوا ہے اس کا کیا کنسپٹ ہے اور جب ڈاٹ نیٹ ایٹ لانچ ہو چکا ہے تو اب یہ کہاں تک آ چکا ہے تو یہ ویڈیو کن کن لوگوں کے لیے یوسفل ہے میں سٹارٹنگ میں بتا دوں وہ لوگ جن کو پتا ہی نہیں ہے کہ بلیزر کیا چیز ہے سب سے پہلے تو کچھ تھوڑی سی ڈسکیشن میں میں ان کو یہ بتاؤں گا کہ بلیزر بیسیکلی ہے کیا پھر دوسری چیز یہ کہ جن لوگوں نے بلیزر کو لانچ ہونے کے بعد تھوڑا عرصہ دیکھا اور اس وقت اس کو سمجھا اور اس کو سمجھنے کے بعد اب جو ڈاٹ نیٹ ایٹ آیا تو اس میں آنے والی چینجنز کو دیکھ کے جو ایک دم سے کنفیوز ہو گئے ہیں کیا یہ کیا ہو گیا کیا سے شروع کیا تھا کہاں پہ چیز آ گئی ہے عجیب کنفیوزنگ سسٹم ہو گیا سارا کا سارا تو ان کی وہ جو کنفیوزنز ہیں مجھے پتا ہے کہ اس قسم کی کنفیوزنز ہیں آج میں ان کو بھی اس کے اندر ایڈریس کرنے والا ہوں تو کافی انٹرسٹنگ قسم کی یہ ویڈیو ہونے والی ہے جس کے اندر ہم بلیزر کو لے کے ایک جنرل ڈسکیشن کریں گے اور آپ کو بلیزر کے حوالے سے کافی چیزیں کلیئر کرنے والے ہیں تو بلیزر کے لیے سی شاپ بلکہ ہم سی شاپ نہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈاٹ نیٹ جو ڈاٹ نیٹ فریم ورک ہے اس میں ویب ڈیویلپمنٹ کے ہمیشہ سے ہی ڈیفرنٹ قسم کے آپشنز آتے رہے ہیں اور پرانے ڈیفیسیٹ ہوتے رہے ہیں نئے آتے رہے ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو کسی زمانے میں پہلے ویب فارمز کا کنسیپٹ ہوا کرتا تھا بڑا انٹرسٹنگ تھا لیکن شاید اتنا ایفیشنٹ نہیں تھا ایک وقت کے بعد اس کو ختم کر دیا گیا اور ویب فارمز کی جگہ ایک نئی چیز آگئی اور وہ ایم وی سی کا کنسیپٹ تھا تو ہم نے ایم وی سی کو ڈاٹ نیٹ کور کے ساتھ استعمال کرنا شکر دیا موڈل ویو کنٹرولر کا جو کنسیپٹ ہے بیسیکلی اس کے طرح ہماری سیڈز بننے لگیں پھر ہستہ ہستہ ریزر پیجز کا کنسیپٹ آیا اور ریزر پیجز بیسیکلی ایم وی سی پہ بھی تھے لیکن ٹوٹلی ڈیفرنٹ ایک سیپرٹ سیپرٹ پیج کو اپنے طور پر مینج کرنا کنٹرولر کو بیچ میں سے غائب کر دیا گیا اور ریزر پیجز کے کنسیپٹ کی بیس پہ سائٹس بننے لگیں جو کہ ہینڈل کرنے میں کافی ایزی اور فلیکسیبل تھیں اور اس پہ ہم نے کام بھی کیا اور کافی اس کو انجوائے بھی کیا ہم لوگوں نے اچھا پھر اس کے بعد ہے اب ریزر پیجز کے بعد اگلا کنسیپٹ اچھا اب ریزر پیجز کے بعد اگلا کنسیپٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریزر پیجز ختم ہو گیا ہے اور اس کے بعد اگلا کنسیپٹ آ رہا ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے یہ مس سمجھئے گا ریزر پیج اپنی جگہ موجود ہے لیکن اب ایک نیا کنسیپٹ بھی موجود ہے آپ کے ڈاٹ نیٹ کے پاس جس کا نام ہے بلیزر ویب ایپ ٹھیک ہے اب بلیزر ویب ایپ اگر آج میں دو ہزار چوبیس کے اندر یہ ویڈیو بنا رہ اور یہ بلیزر ویب ایپ بھی کچھ سال پہلے سے موجود ہے لیکن وقت کے ساتھ آہستہ 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 مچور ہوتا چلا جا رہا ہے اور اب جا کے یہ بہت زیادہ دو ہزار چوبیس میں اور خاص طور پر اگر میں یہ بولوں کہ ڈاٹ نیٹ کے ایٹ کے آنے کے بعد اس میں آنے والی چینجنز کے بعد یہ بہت زیادہ فہموس ہو چکا ہے تو پہلے بلیزر ویب ایپ کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ بلیزر ویب ایپ کا کنسیپٹ یہ تھا کہ اس میں یہ بالکل س تو وہ یہ کنسیپٹ تھا مینز یہ کہ آپ جاوا اسکرپٹ میں ایک کوڈ لکھا کرتے ہیں اور وہ کوڈ بڑا انٹریکٹیو قسم کا کوڈ ہوتا ہے اب انٹریکٹیو قسم کا کوڈ کا مطلب کیا ہے کہ فور اگزمپل ہمارے ویب پیچ پر بٹن ہے اور جیسے ہی ہم نے ان کو کلک کیا تو ان بٹنوں کے اوپر کلک کرتے ہیں یعنی کہ آن کلک کا کوئی فنکشن رن ہوا اور وہ رن کرتے ہیں اس فنکشن میں جو کچھ ہم نے کہا ہوا تھا وہ ہو گیا ٹھیک ہے اب ایسی چیز ہماری اس پ فنکشنیلٹی چاہیے ہو کہ ہم بٹن کو کلک کرتے ہی پورا پیج ریکویسٹ سرور پہ بھیجیں وہاں سے رسپونس آئے یہ سب کچھ نہ کرنا جائے اور کلک کرتے ہی ایک ٹرگر کرنا چاہیں کوئی ایونٹ ٹرگر کرنا چاہیں کوئی کام کرنا چاہیں تو ہمیں جاوا اسکرپٹ کا سہارا لینا پڑتا تھا ہم بٹن دباتے تھے اور اس کے کلک ہونے پہ جاوا اسکرپٹ کا ایک فنکشن رن ہوتا تھا اور سپیسیفیکلی کلائنٹ سائٹ پہ یعن کر کے ہمارا پارٹیکولر ٹاسک پرفارم کرتا تھا ہمیں جاوا اسکرپٹ کو چھوڑ کے جاوا اسکرپٹ کی طرف جانا پڑتا تھا اس کام کے لیے تو بلیزر ویب ایپ نے کیا کیا اس چیز کا آلٹرنیٹیب میں نکال دیا کہ اب آپ کو جاوا اسکرپٹ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ ایک ڈاٹ نیٹ کی دنیا کے اندر کام کرنے والے ڈیویلپر ہیں اگر آپ ایک سی شاپ لینگویج کے اچھے پروگرامر ہیں تو آپ بلیزر ویب ایپ میں کام کر رہے ہیں تو آپ جاوا اسکرپٹ کو بائے بائے کہہ دیں اور آپ جاوا اسکرپٹ کی جگہ بھی سی شاپ لکھیں اور اس کے طرح اپنا کام چلائیں اور اس میں کیا انہوں نے رکھا کہ آپ کیا کریں گے کہ اگر آپ ایشٹی ایمل کا کوئی بٹن بناتے ہیں تو اس کے آن کلک کے اندر آپ سی شاپ کا ایک فنکشن کا نام لکھ دیں گے اور نیچے جا کے سی شاپ کا ایک فنکشن لکھ دیں گے بنا دیں گے پورا کا پورا وہ فنکشن ڈیفائن کر دیں گے تو آپ جب اس بٹن پر کلک کریں گے تو وہ فنکشن رن ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ایک اس کا کنسیپٹ تھا اگر آپ جاوا اسکیوٹ سے تھوڑا بہت اس کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ کو وہاں سے ایڈیا ہو گیا ہوگا پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کے اندر دو قسم کے موڈل نکالے بلیزر ویب ایپس کے اندر یعنی کہ دو قسم کے موڈل آئے ایک ہوتا تھا بلیزر سرور ایپ اور ایک ہوتا تھا بلیزر ویب اسیمبلی ایپ اب ان دونوں میں کیا فرق تھا اب دیکھیں بلیزر بلیزر سرور ایپ میں کیا ہوتا تھا کہ جب آپ اس کو بنا لیتے تھے تو بنتا ایسے ہی تھا ایک بٹن ہے اس کے کلک کے اوپر آپ نے ایک فنکشن اسائن کیا ہے اور آپ جیسی اس بٹن پر کلک کرو گے تو سی شاپ کا کوڈ رن کرے گا اور پارٹیکولر وہ اسی ٹائم پر وہ کوڈ رن کر کے تو آپ کا سارا کا سارا کام پر فارم کر دے گا کام دونوں میں یہ ہوتا ہے بلیزر ویب اسیمبلی میں بھی اور بلیزر سرور میں بھی لیکن کیا تھا کہ فر ایگزیمپل اب وہ بٹن کے کلک ہونے پہ سی شارپ کا جو کوڈ آپ رن کر رہے ہیں وہ کوڈ آپ کا بڑا سنسیٹیو ہے اس میں آپ کا بنایا ہوا بڑا خاص قسم کا الگوریتم رن کرتا ہے تو اب آپ تو یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ کوڈ سارا کا سارا آپ کے کلائنٹ کے پاس آجائے ہا لیکن آپ یہ ضرور چاہیں گے کہ اس بٹن کے پریس ہوتے ہی کرائنٹ کی انپوٹ کی بیس پہ میرا فنکشن آپریشن پرفارم کر کے اس کو آورپوٹ دے دے تو آپ ایسی سیچویشن میں ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ بلیزر سرور ایپ یوز کر لیں اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ جو کلائنٹ کا بٹن کا کلک ہے اس کے اوپر جو فنکشن رن ہونا ہے اس فنکشن کا لکھا ہوا کوڈ سارا کا سارا سرور پہ موجود رہے گا آپ جیسے ہی کلک کرو گے تو کسی کنیکشن کے ذریعے جسے آپ کہہ سکتے ہوگے ویب ساکٹ کے ذریعے آپ کے کلک کرنے کا میسیس سرور کے پاس جائے گا سرور اس کوڈ کو وہاں پہ رن کرے گا اور رن کر کے فائنل آؤٹپوٹ واپس آپ کے پیج پہ بھیج دے گا اور خاص بات یہ ہے کہ ان بیٹوین آپ کا پیج ریفریش نہیں ہوگا اسی پیج پہ رکھے رکھے آپ کو وہاں پہ آؤٹپوٹ مل جائے گی یعنی کہ بلیزر سرور ایپ کیا کرتی تھی آکے آپ کو کہاں شو ہوگئی آپ کے ایشٹی ایمل پیج پہ اور ایشٹی ایمل پیج ریفریش بھی نہیں ہوا یہ ویب ساکٹ کے ذریعے میسیس سینڈنگ اور میسیس ریسیونگ کا کام سارا کسارا ہوگیا ٹھیک ہے ایک ایپ ہے وہ چل رہی ہے اور آپ کا کوڈ بھی پرائیوٹ ہے لیکن سم ٹائم آپ کا کوڈ ہر وقت پرائیوٹ نہیں ہوتا سم ٹائم آپ کا بڑا جنرل سا کوڈ ہوتا ہے اور آپ یہ چاہ رہے ہوتے ہو کہ یہ کوڈ جو ہے کوئی ایسا کوڈ نہیں ہے جس کے اندر ہم پرائیوٹسیز منٹین کریں تو وہاں پر آپ کے پاس بلیزر ویب اسیملی کا آپشن آ جاتا ہے کہ آپ بلیزر ویب اسیملی والا پروجیکٹ چوز کر کے بنائیں اور اس بلیزر ویب اسیملی کے پروجیکٹ میں کیا ہوگا کہ آپ سمپلی جیسے ہی ویب سائٹ کو فرسٹ ٹائم کھولیں گے تو آپ کے سرور کے اوپر سے سارا کا سارا ایش ٹی ایمل کوڈ سی ایس ایس کوڈ اور سی شارپ کا کوڈ جو کہ آپ نے لکھا ہے وہ سارا کا سارا ایک اسیملی بن کر کچھ ایگزیکیوٹیبل فائلز بن کے آپ کے بروزر میں آپ کے گوگل کروم میں آپ کے ایج میں ڈاؤنلوڈ ہو جائیں گی اور اس کے بعد پھر بے شک پیچھے سے انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ بھی ہو جائے تو آپ کی سائٹ چلتی رہے گی کیونکہ چلانے کا جتنا بھی سسٹم تھا وہ آپ کے بروزر میں ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں کیا تھا کہ اگر سائٹ بڑی ہے تو تھوڑا سا ڈاؤنلوڈنگ میں ٹائم لگتا تھا مگر یہ ایک اچھی چیز تھی اگر آپ نے کوڈ کی پرائیویسی منٹین نہیں کرنی تو ایک ہی دفعہ سائٹ آپ کے بروزر میں آ چکی ہے اب آپ چلاتے رہو صحیح ہے لیکن اگر آپ نے پرائیویسی منٹین کرنی ہے تو انہی تمام فیچرز کو چلاؤ لیکن آپ کا جو مین کوڈ ہے وہ بلیزر سرور کے اندر پڑا رہے گا تو اب آپ کے پاس یہ دو قسم کے انہوں نے موڈل دے دیئے اب آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کو کس قسم کا جو چلانا ہے سسٹم اگر آپ کو کوڈ کی پرائیویسی منٹین کرنی ہے تو آپ بلیزر سرور ایپ بنائیں یہ والے آپشن سے اگر آپ کو کوڈ کی پرائیویسی اتنی میٹر نہیں کرتی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ بے شک لائنٹ کے پاس سارا کوڈ چلا جائے اور بے شک انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ بھی ہو جائے تو اس کے بعد سائٹ اچھے سے چلتی رہے اور فنکشنلٹیز پرفارم کرتی رہے اور کوڈ بھی پرائیویٹ نہیں ہے تو اب بلیزر ویب اسیمبلی کی طرف چلے جائے یہ دو انہوں نے آپشن دیئے اب اس کے اندر کچھ فائدے اور نقصانات کی بات کریں تو بلیزر ویب اسیمبلی کے اندر جو فائدہ تھا وہ یہ کہ جیسے آپ کی کوئی ایگزیکیوٹیبل سائٹ ہے جو کہ فنکشنلٹیز پرفارم کرتی ہے رن ٹائم پہ تو پوری ایک ہی دفعہ ڈاؤنلوڈ ہو گئی پیچھے سے نیٹ سلو ہو گیا ہے ڈسکنیکٹ بھی ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جو پیج لوڈیڈ ہے وہ چلتا رہے گا ٹھیک ہے لیکن ایشو کیا کہ سم ٹائم ڈاؤنلوڈنگ جو ہے وہ اگر زیادہ بڑی فائز ہیں آپ کی تو ٹائم لے سکتی ہے آج اب بلیزر سرور ایپ کی طرف آئیں تو اس کے فائدہ نقصانات کی بات کریں تو ایک تو اس کا جو آپ کو فائدہ یہ ہے کہ آپ کے کوڈ کی پریویسی منٹین رہتی ہے اگر آپ کا سنسیٹیو کوڈ ہے تو لیکن دوسری طرف اس کے جو کچھ نقصانات مل رہے تھے آپ کو وہ اس قسم کے مل رہے تھے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ ہر وقت سرور کے رسورسز استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہر ایک کلک پہ میسج جا بھی رہا ہے میسج آ بھی رہا ہے ہر ایک ذرا سے بھی فنکشن کو ٹریگر کرنے پہ میسج جاتا ہے میسج آتا ہے آپ کا سرور ہر وقت کنیکٹڈ ہونا چاہیے ہلکا سا بھی نیٹ کے اندر انٹرپشن آئی پرابلم آئی تو سمجھو کہ وہ میسج ٹریگرنگ کا کام خراب ہو گیا اب یہ دونوں قسم کے موڈل تھے اور یہ بڑے زبردست طریقے سے چل رہے تھے لوگ دیکھ لیتے تھے ہمیں ویب اسیمبلی کی طرف جانا ہے تو وہ والا ٹیمپلیٹ چیوز کر کے سائٹ بنا لیتے تھے سرور کی طرف جانا ہے تو وہ والا ٹیمپلیٹ چیوز کر کے سائٹ بنا لیتے تھے لیکن یہاں پر تھوڑی سی پرابلم تھی پرابلم یہ تھی کہ لوگوں کا ایک سوال اٹھنے لگا کہ یار اگر ہمیں ایسی سائٹ چاہیے جس میں ہم کچھ پیج ایسے چاہتے ہیں جس میں کوڈ سنسٹیو نہیں ہے تو بے شک ڈاؤنلوڈ ہو جائے اور کچھ پیج ایسے چاہتے ہیں جس کے اندر کوڈ سنسٹیو ہے تو وہ ڈاؤنلوڈ نہ ہو تو یہاں پہ کیا کریں ٹیمپلیٹ تو الگ الگ ہیں یہ تو آپ کو ایک ہی دفعہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یا تو ادھر چلے جاؤ ادھر چلے جاؤ لیکن اگر میں ویب اسیمبلی پہ چلا گیا اور بیچ میں جا کے ایک پیج ایسا بنانا پڑ گیا جس کی لوجک بہت پرائیویٹ ہے اور اس کو میں چھپا کے رکھنا چاہتا ہوں اس میں بڑا سنسٹیو ڈیٹا ہے تو اب میں کیا کروں پرابلم بن جاتی تھی پھر اگر آپ ویب اسیمبلی پہ کام کر رہے ہیں اور پرائیویٹ ڈیٹا والا چکر بن گیا ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑتا تھا کہ آپ کو ایک ویب ایپی آئی کریئٹ کرنی پڑتی تھی اسی ویب اسیمبلی کے پروجیکٹ کے ساتھ پھر اس ویب ایپی آئی والے معاملے کے اندر ساری بزنس لوجکس اور سارے کے سارے آپ کے کنیکشن اسٹرنگز وغیرہ ہوس کرنے پڑتے تھے اور اس کے بعد اس ویب ایپی آئی کو ویب اسیمبلی میں ایکسس کرنا پڑتا تھا تاکہ ویب ایپی آئی کی وجہ سے آپ کا باقی سارا کا سارا معاملہ پیچھے چھپا رہے ہیں خیر یہ سب معاملات اس طریقے سے چل رہے تھے اور پھر اچانک سے ڈاٹ نیٹ ایٹ آتا ہے اور وہ ساری کی ساری دنیا بدل دیتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس نے کہا کہ جتنے بھی ٹیمپلیٹ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ان سب کو چھوڑ دو بلیزر ویب اسیمبلی ایپ ایمٹی چھوڑو بلیزر سرور ایپ چھوڑ دو اس نے دو نئے قسم کے آپ کے ٹیمپلیٹ لانچ کر دی ہے پہلا بلیزر ویب ایپ اور دوسرا بلیزر ویب اسیمبلی سٹینڈالون ایپ تو سب سے پہلے میں دوسرے کی بات کرتا ہوں بلیزر ویب اسیمبلی سٹینڈالون ایپ جب آپ اس کو یوز کر کے آپ ایک ایپ بناتے ہیں تو ایک ایپ ایسی ایپ بنتی ہے جس کے اندر کوڈ میں کوئی پرائیویسی نہیں ہوتی آپ کا سارا کا سارا بالکل جاوا سکرپ والا کام ہو رہا ہوتا ہے سیشہ آپ کو یوز کر کے آپ کے سارا کا سارا جو کوڈ ہے جو سارے کے سارے پیجیز ہیں آپ کے ویب سائٹ ایکسس کرتے ہی آپ کے بروزر میں ڈاؤنلوڈ ہوتے ہیں اور اس کے بعد سارا کام وہاں سے چلنے لگ جاتا ہے سپیڈ اچھی ہوتی ہے ایک دفعہ ڈاؤنلوڈنگ ہو جانے کے بعد بڑی ایفیشنٹ ویب میں سائٹ چل رہی ہوتی ہے لیکن کوڈ کی کوئی پرائیویسی نہیں ہوتی اگر آپ کو پتہ ہے کہ کوڈ کی پرائیویسی آپ کی میٹر نہیں کر رہی چھوٹے موٹے آپریشنز آپ نے پرفارم کرنے اور اسی کی بیس پر ساری سائٹ بنے گی اور کہیں پہ بھی آپ کی کوئی پرائیویسی میٹر نہیں کرے گی تو آپ بلیزر ویب اسیمبلی سٹینڈالون ایپ میں چلے جائیں اور اس کے طرح کام کر لیں اور اگر آپ چاہیں تو اس کے ساتھ ایپی ایس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں پھر دوسری انہوں نے ایک ایپ نکالی بلیزر ویب ایپ کے نام سے اب یہ کیا چیز ہے اس کے اندر انہوں نے وہ جو پرابلم میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اس کو بڑے زبردست طریقے سے ایڈریس کرنے کی کوشش کی اب وہ کیسے ایڈریس کیا انہوں نے اس میں ایسے سے آپشن دیئے کہ آپ چاہیں تو ویب اسیمبلی کی طرف چلے جائیں آپ چاہیں تو سرور کی طرف چلے جائیں آپ چاہیں تو ایسا پروجیکٹ اٹھا لیں جس میں ویب اسیمبلی اور سرور دونوں چل رہے ہیں اور کچھ نئے رینڈر موڈ کے نام سے بھی چیزیں متعارف کروائیں تو اب ہم اس سے آگے بلیزر ویب ایپے میں سیلیکشن کرتا ہوں وہ نیکس جاتا ہوں تو آپ کو کچھ نئی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی میں یہاں پہ کر دیتا ہوں بلیزر فور لرننگ کے نام سے ایک پروجیکٹ کا نام اچھا اور اس کو میں اب نیکسٹ کرتا ہوں تو جب آپ نیکسٹ جاتے ہیں اس کے اندر تو یہاں پہ ساری کی ساری کہانی ہے پہلی بات یہ کہ ڈاٹ نیٹ ایٹ کے اوپر میں ٹھہرا ہوا ہوں اس کے بعد دیکھیں انٹریکٹیو رینڈر موڈز اب یہاں پہ اگر آپ جائیں گے تو اس کے اندر آپ کو نیچے ایک تو نون مل گیا دوسرا سرور مل گیا آگے ویب اسیمبلی مل گیا اور آٹو مل گیا نون پہ تو کوئی بھی رینڈر موڈ نہیں ہے اور سرور ویب اسیمبلی اور آٹو کا کیا مطلب ہے اب میں آپ کو یہاں پہ ان چیزوں کو سمجھا دیتا ہوں بڑے زبردست طریقے سے میں آپ کے سامنے یہ ایکسپلائن کرنے کی کوشش کروں گا آپ کو ساری چیزیں سمجھا جائیں گی ایدروائز آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ بھی سکتے ہیں تو جب آپ بات کرتے ہیں سرور کی تو سرور کے اوپر وہی ساری کہانی اب ریپیٹ ہوگی جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا بلیزر سرور ایپ کے اندر وہی ساری کہانی کہ آپ کی لوجک ساری کے ساری ہیڈن رہے گی آپ کے سرور پہ آپ کے پیجز آپ کے موجود ہوں گے آپ کے سامنے انٹر فیس پہ اور آپ ان کے اوپر سے جیسے کو بٹن دبائیں گے تو ویب ساکٹ کے ذریعے میسج جائے گا میسج جا کر تو آپ کے لئے جو بلڈ اپ رسپانس ہوگا اس کو واپس لے کے آئے گا آپ کو شو کرے گا اندر سو آن وہ سب کو چلتا رہے گا ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ کے پاس آگیا آگے ویب اسیملی کا موڈل اب اس ویب اسیملی کے موڈل کے اندر بھی وہی ساری کی ساری کہانی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی اب اس کے بعد آپ کے پاس آجاتا ہے آٹو سرور اینڈ ویب اسیملی کا موڈل اب اس کو میں یہاں پر جا کے کلک کرتا ہوں اور اس کو میں کھولتا ہوں لیکن کھولنے سے پہلے میں آپ کو ایک دو چیزیں اور بھی بتاتا چلوں پر پیج کمپوننٹ اور گلوبل ان کا بھی کسی حد تک ان آٹو کے اندر سرور اینڈ ویب اسیملی سے تعلق ہے لیکن ان کو ہم تھوڑا سا کوشش کریں گے کہ بعد میں ہم ان کو جا کے سٹیڈی کریں تو زیادہ بہتر ہے بس اس میں چلے میں اگر آپ کو بتا بھی دوں تو گلوبل میں کیا ہوتا ہے کہ آپ گلوبلی ایک سیٹنگ سیٹ کر دیتے ہیں اور پر پیج کمپوننٹ جو یہ والا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ ہر ایک پیج کے اوپر جا کے بتاتے ہیں کہ اس نے کس طریقے سے چلنا ہے سرور بیس چلنا ہے یا ویب اسیملی بیس چلنا ہے خیر یہ کچھ اس قسم کی سیٹنگز ہوتی ہیں اگر ہم نے اس کے بلیزر کے اوپر اگر اس ویڈیو پر آپ کا اچھا رسپانس آتا ہے اور بلیزر کے اوپر ہم ایک پورا ٹوٹوریل سیریز شروع کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم ڈیفینٹلی اس کو ڈیٹیل میں کور کریں گے آٹو سرور اینڈ ویب اسیملی اس کو سلیک کر کے میں نے کریئٹ کر دیا اب جب یہ پروجیکٹ کریئٹ ہوگا تو وہاں پہ آپ کو اصلی کہانی دیکھنے کو ملے گی اور اس پرابلم کا سلوشن دیکھنے کو ملے گا جو کہ پہلے آیا کرتا تھا ٹھیک ہے اب یہ کریئٹ ہو جائے پروجیکٹ تو ہم اس سے آگے بات کرتے ہیں اوکے جی سو پروجیکٹ کریئٹ ہو چکا ہے اور کچھ فائز وغیرہ لوڈ ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ رائٹ سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہاں پر ایک سلوشن ایکسپورور کے اندر جو ہم نے بنایا تھا پروجیکٹ بلیزر فور لرننگ وہ نظر آ رہا ہے اور اسی کے نیچے دوسرا پروجیکٹ نظر آ رہا ہے جو کہ ہے بلیزر فور لرننگ ڈاٹ کلائنٹ تو اب یہ کیا چکر ہے ٹھیک ہے تو بیسیکلی میں آپ کو اس کی بھی ساری کی ساری کہانی بتا دیتا ہوں کہ چکر کیا ہے یہ دیکھیں یہ دو پروجیکٹ ہیں یہ والے تو وہ والا پرابلم جس کو میں نے پہلے بتایا تھا اس کا سلوشن یہاں پر ہے اگر آپ نے کوئی ایسے پیج بنانے جو کہ انٹریکٹیو تو ہوں انٹریکٹیو وہ ہوں لیکن کیا ہو کہ ان کی جو کوڈ ہے جو ان کا جو ایکچول لوجک ہے جو آپ کا بزنس لوجک ہے وہ ہیڈن ہو وہ سنسیٹیو ہے کیونکہ تو آپ سامنے لینے آنا چاہتے ہیں تو وہ تمام پیجز آپ یہاں پر اس پروجیکٹ کے پیجز والے سیکشن میں جا کے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا اور ایسے پیج جن کو آپ چاہتے ہو کہ یوزر کے پاس جا کے ڈاؤنلوڈ ہو جائیں اور ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد پھر وہاں جا کر مطلب ایسی لی چلتے رہیں اور اس کے اندر آپ کو پرائیویٹ کوڈ نہیں ہے تو آپ یوزر کی ایفیشنسی یوزر ایفیشنسی کو فوکس میں رکھنا چاہتے ہو تو آپ blazer for learning.client کے اندر جا کے پیجز کے سیکشن میں جا کے آپ یہاں پر آپ وہ چیز بنا سکتے ہو تو بڑا زبردست طریقے سے انہوں نے ان دونوں چیزوں کو ایڈریس کر لیا اب ہم اس کے اندر اگر ہم جائیں تو میں آپ کو کچھ اور چیزیں دکھانا چاہوں گا تو جو پہلا blazer for learning یعنی کہ جو سرور سائٹ پروجیکٹ ہے اس کے اندر ہم جاتے ہیں اور پیجز کے سیکشن میں جائیں تو یہاں پر ہم ویدر کا پیج کھولتے ہیں یہ کچھ دمی پیج ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا یہ دیکھیں اس کے اندر یہ آپ کا جو پیج کا template style میں نے بتایا تھا تو رسکو میں آپ کو explain کرنا چاہا رہا ہوں basically ساری ساری email لکھی ہوئی ہے اور with the combination of c shop کہیں کہیں for each وغیرہ لگی ہوئی ہے اور اس کے بعد یہاں نیچے جا کے at code لکھ دیا گیا ہے اور اس کے بعد اس کرلی bracket میں ساری کی ساری c shop میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو یہ code execute ہوتا ہے اور یہاں پہ جا کے چل جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ کہاں چلے گا یہ آپ کا چلے گا یہ سارا کا سارا code server side پہ کیونکہ یہ server project کے اندر ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اور آپ ساتھ ایک کام اور بھی کر سکتے ہیں میں ابھی آپ کو دکھانے والا ہم آپ home کے page پہ جائیں گے تو home کے page کے اوپر دیکھیں کچھ mention ہے کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا تو اب یہاں پر جا کے اگر ہم بات کریں کہ کچھ بھی mention کیوں نہیں ہے تو آپ یہاں پر آپ کے جب آپ کے کسی page کے start پہ کچھ mention نہیں ہوتا ہے کہ کس طریقے سے render ہوگا تو اس کی کیا reason ہوتی ہے اس کی میں آپ کو reason بتا رہتا ہوں اس کی reason یہ ہوتی ہے کہ یہ static server side rendering ہوگی static server side rendering کیا ہوتی ہے کہ کوئی بھی page جس کے اوپر آپ نے specifically mention نہیں کیا کہ میں نے اس page کو کیسے render کرنا ہے تو وہ automatically پورا کا پورا page server پہ تیار ہوتا ہے اور final html جو ہوتی ہے وہ آپ کو دکھا دی جاتی ہے تو اب اس کے اوپر جب میں نے کچھ بھی mention نہیں کیا کیونکہ اس میں میں نے کچھ شاپ اگر add بھی نہیں کی ہوئی تھی تو یہاں پر automatically یہ پورا کا پورا html page render ہوگا server پہ page تیار کر کے جو final output ہوگی پورا کا پورا page ہماری screen پہ آ جائے گا اور اگر آپ چاہیں کہ نہیں یار میں نے تو اب mention کرنا ہے ہر page کے اوپر کہ یہ کس طریقے سے render ہونا چاہیے تو اب آپ کو میں اس کا طریقہ بتا دیتا ہوں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ mention کرتے ہو دیکھو کیسے میں یہاں جا کے لکھتا ہوں at render mood اور یہاں پہ جا کے لکھ دیتا ہوں interactive server ٹھیک ہے اب اس کا مطلب یہ کہ server پہ render ہو اور اس کے بعد یہاں پر آئے اچھا interactive server یہاں پہ لکھیں کیوں ہم نے یہ بات پہلے بھی کہی ہے کہ اگر ہم نے کچھ نہیں mention کیا ہوا ہوتا تو وہ page سارا کا سارا وہاں پہ ہوتا ہے render ہوتا ہے server کے اوپر اس کے بعد یہاں پہ آتا ہے تو دیکھیں وہ static server side rendering ہوگی اگر آپ کچھ بھی نہیں لکھیں گے نا یہاں پہ تو وہ جو rendering ہوگی وہ static server side rendering ہوگی اچھا اب static server side rendering کا کیا مطلب ہے static server side rendering کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی دفعہ پورا page تیار کیا جائے گا وہ page کو تیار کر کے آپ کے پاس آکے آپ کے browser پہ شو کر دیا جائے گا جیسے نہیں آپ کا پہلے ہوا کرتا تھا razor pages میں یا mvc کے concept میں وہ page آ گیا ہے اب اگر آپ نے کوئی button دبایا تو اس پورے page کو واپس server کے پاس request بھیج نہیں ہے پھر پورے page نے refresh ہونا ہے پھر آپ کے پاس آنا ہے تو یہ وہ والا فارمولا استعمال کرے گا لیکن اب میں یہ چاہتا ہوں کہ نہیں یہ وہ فارمولا استعمال نہ کرے بلکہ یہ blazer server app والا فارمولا use کرے تو interactive server ہم اس کو کہیں گے render boot تو ہم یہاں پہ کیا کہیں گے یہاں پہ جا کے لکھیں گے render mode اور render mode اور یہاں پہ جا کے ہم لکھ دیں گے کیا interactive interactive server اب یہ interactive server ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور اب اس کا اب جب یہ website چلے گی تو اس page کا interactive server کے تھوہ جو ہے آپ کا تعلق جڑا ہوا ہوگا آپ کے server سے اب وہ کیا چیز ہے وہ وہی چیز جو میں نے آپ کو پہلے فارمولا بتایا تھا کہ اب اگر یہاں پہ میں کوئی button بنا دیتا ہوں اور اس کا نیچے کوئی c shop code لکھ دیتا ہوں تو button کے click ہونے پہ web socket کے تھوہ server کے پاس message جائے گا کہ جی click کیا گیا ہے اور server اس click کے اوپر جو function required ہوگا اس کو run کر کے جو final output ہوگی اس page پہ بھیج دے گا without any page refresh ٹھیک ہو گیا یہ interactive server ہو گیا اسی طریقے سے اگر آپ نے pages بنانے ہیں کون سے آپ نے pages بنانے ہیں ایسے جو کہ web assembly کے اوپر چلیں تو آپ نے کیا کرنا ہے یعنی کہ پورے download ہو کے چلیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان pages کو آپ نے blazer for learning کے dot client والے section میں آکے pages کے section بنانا ہے یہاں پہ بھی ایک example page بناوا ہے تو یہ دیکھیں اس page میں کیا ہوگا کہ آپ نے h1 لکھا ہوئے counter اور اس کے بعد یہاں پہ counter کی amount show کر دی گئی ہے اور on click یعنی کہ click کے اوپر increment count کا function چلا دو یہ رہا increment count کا function اور یہ increment count کا function کیا کرتا ہے current count کے variable میں جو value پڑی ہے اس میں plus plus کرتا ہے ایک کا اضافہ کرتا ہے اور جو value بن جاتی ہے اس کو اٹھا کر یہاں variable پہ show کر دیتا ہے اور اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے interactive auto اب ہم نے تو یہ پڑا تھا کہ دو سے تین قسم کے سارے کے سارے render mode ہوتے ہیں پہلا یہ کہ اگر آپ نے کوئی بھی mention نہیں کیا تو static server side rendering ہوگی دوسرا یہ کہ آپ نے اگر mention کرنا ہے تو آپ لکھ دو interactive server تو آپ کا یہ جو private یہ code جو ہے یہ server پہ رہے گا اور جب آپ button پہ click کریں گے تو یہ والا function جو ہے پھر server پہ جا کے run ہوگا اور واپس آپ کے پاس خالی final answer آ جائے گا یعنی کہ اس میں value plus ہو کے آ جائے گی تو آپ کا code private دے گا دوسرا ہم نے پڑا تھا آپ کا interactive web assembly mode تو دیکھیں کیسے لگائیں گے یہاں پہ ہم render mode کے آگے جا کے میں لکھ دیتا ہوں interactive اس کو ہم یہاں پہ جا کے لکھتے ہیں suggestion نہیں دے رہا نراز ہو گیا ہے render mode اور یہاں پہ میں جا کے لکھ لیتا ہوں interactive web assembly اب یہ کیونکہ suggestion نہیں دے رہا ہے تو میں بھی اس میں confused ہوں کے پاس میں صحیح لکھ رہا ہوں یا نہیں I hope so میں ٹھیک لکھا ہے خیر آپ نے یہاں پر suggestion آپ کے باس آ جائے کرتے ہیں تو آپ نے interactive mode جو ہے web assembly دے دیں گے تو یہ صحیح سے کام کرے گا اور آپ کے سارا کا سارا code آپ کے browser میں download ہوگا اور اس کی base پہ آپ کے سارا کا سارا کام ہوگا but یہ تو کام ہم کریں گے نا ہم نے پڑھا کہ کوئی نہ لکھا اور under mode تو کیا ہوتا ہے ہم نے پڑھا کہ interactive server لکھیں تو کیا ہوتا ہے ہمیں یہ پتہ ہے کہ interactive web assembly لکھا تو کیا ہوگا but the point is کہ ہم جب یہاں پہ اس page پہ آئے تو یہاں پہ کوئی چوتھی ہی چیز لکھی ہوئی تھی اور وہ کیا تھی وہ تھی ہم یہاں پہ دوبارہ اس کو اپنی جگہ پہ لے آتے ہیں control z کر کے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے وہ لکھا ہوا تھا interactive auto تو اب یہ کیا چکر ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ interactive auto بھی simple لفظوں اگر میں آپ کو بتاؤں تو interactive web assembly ہی ہے لیکن interactive auto اور interweb assembly میں interactive web assembly میں تھوڑا سا فرق ہے اچھا تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ interactive web assembly اگر آپ یہاں پہ لکھو گے تو پہلے پورا کا پورا پیج آپ کے browser میں ڈاؤنلوڈ ہوگا اس کے بعد اس کی working start ہوگی ٹھیک ہے اچھا اور interactive auto لکھو گے تو ہوگا کیا کہ جیسے ہی آپ نے اس پیج کو کھولا تو کھلتے ساتھ ہی آپ کے بٹن کام کرنا شکر دیں گے کیسے جیسے ہی آپ کسی بٹن پہ کلک کرو گے تو اس کی فنکشنیلٹی کیلئے فوراں web socket کی طرح message بھیجا جائے گا سرور کے پاس سرور پہ یہ جو آپ کا c sharp کا لکھا ہوا code execute ہوگا اور جو response ہوگا وہ فوراں آپ کو screen پہ شو ہو جائے گا یہ کیسے کام ہوا بیسیکلی یہ interactive server والا کام ہوا کام interactive server والا ہوا کیونکہ اس وقت آپ نے فوراں پیج کھلتے کام شروع کیا تھا تو web assembly ساری کی ساری آپ کے پاس code آپ کا سارا کا سارا download نہیں ہوا تھا آپ کے browser پہ آپ کو server سے اس نے link کر کے آپ کا وقتی کام چلانا شروع کر دیا لیکن back end پہ وہ آپ کی web assembly download کرتا رہے گا ٹھیک ہے تاکہ آپ کا کام بھی چلتا رہے اور پیچھے وہ downloading بھی چلتی رہے جب آپ کی web assembly پوری کی download ہو چکی ہوگی اور اس کے بعد جیسے ہی آپ page کو refresh کروگے اسی page کو تو ہوگا کیا کہ اب آپ کا server سے تعلق disconnect ہو جائے گا اور آپ کے browser میں جو assembly download ہوئی ہے آپ کو اس سے connect کر دے گا تو دیکھیں ہو تو وہی کام رہا ہے لیکن جب تک web assembly download ہوتی ہے آپ کو delay دے اس delay کی دینے کی بجائے وہ آپ کو کیا کرتا ہے وہ آپ کو interactive auto کے ذریعے کام کرنا شکر دیتا ہے آپ کا مطلب یہ کہ پہلے آپ کو server سے connect کراتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کی web assembly download کرتا رہتا ہے اور اتنی دن میں آپ کو server سے کام چلا دیتا ہے تو یہ چیز آپ کی ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک کی شاید اور پھر کچھ placeholder type کی white images جس میں gray size silver shining سی چل رہی ہوتی ہے تو وہ چلنے لگ جاتی ہے images تو basically اگر آپ جب تک آپ کے پاس data نہیں ہے آپ کوئی loading کا message شکر کرنا چاہتے تو آپ اس جگہ پہ اس page کے stream rendering لکھ دیں گے جو simple html download ہو جائے آپ باقی interactive mode سے تعلق نہیں یہ rendering آپ کی screen پہ دکھانے کے لئے اگر آپ اس کو ہٹا دیں گے تو rendering نہیں ہوگی direct آپ کو option ملے گا اور اگر آپ اس کو لگائے رکھیں گے تو rendering ہوگی یہ چھوٹا سا concept ہے اب میں یہاں تک ساری کی ساری چیزیں ہماری ہو گئی اس کے اندر آپ کو konfusion نہیں ہوگی لیکن اب میں اس سے آگے جو کات کرنے جا رہا ہوں وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے اگر آپ دیکھیں یہاں ہمیں دو project ملے تھے نا کیونکہ ایک ہمارے لئے ایسا تھا کہ آدھی چیزیں client میں رکھ لو اور پھر ہمارے ویب اسیملی لگ دو کے پہلے ڈاؤنلوڈ ہو پھر استعمال ہو یا پھر آٹو لگ دو کے پہلے کام چلنا شروع ہو جائے سا سا پیچھے ڈاؤنلوڈ ہوتا رہے اور ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد ہمیں پیج ریفریش کرانے کے بعد اس کے اوپر کنیکٹ کر دو تو یہ تو ہمارا کیسے اگر ہم سوچیں تو ہم اگر بلیزر کے ساتھ ویب اسیملی انٹریکٹیو میٹ چیز کرتے تو پھر بھی ایک ہی آنا چاہیے کیونکہ ہم نے ایک چیز کیا لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے وہاں بھی آپ کے پاس دو ہی آتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور جو دو ہیں وہ آپ فرق ہوتا ہے تو فرق کیا ہوتا ہے کہ جناب علی کے پہلے سرور سے آپ کا ڈیٹا اٹھا لیا جاتا ہے پھر آپ کو بعد اسیملی پہ سوچ کیا جاتا اسیمبلی میں پہلے اسیمبلی پہ سوچ کیا جاتا ہے تو اسی طرح سے جیسے یہاں پہ آپ کو دو پروجیکٹ مل اس کے حوالے سے میں آپ یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ ہنڈر پرسنٹ چور ہونا ہے کہ آپ نے ایک سیمپل انٹریکٹیو ایپ بنانی ہے جس میں آپ کلیکس کے اوپر کام کرو اور آپ کی کچھ سیکیور لوجک نہیں ہے تو آپ بلیزر کی جو ویب اسیمبلی سٹینڈ اللون ایپ ہے اس پہ چلے جو لیکن اگر آپ آ ہی گئے بلیزر ویب ایپ پہ تو بہتر یہ ہے کہ آپ آٹو موڈ کو چوز کر لو اور آٹو میں آپ دونوں مل گئے آپ سرور سائیڈ پہ لے جو آپ سیمپل سائیڈ پہ لے آؤ اور اس طرح پہ سیٹنگ کر لو پر پیج انٹریکشن آپ نے چوز کیا ہو ہے تو ہر پیج پہ لکھ لگ کہ ویب اسیمیلی ڈاؤنلوڈ کرنی ہے کچھ بھی نہیں کرنا تو چھوڑ دو یہ کام کرتے چلے جو اور آٹو میں ساری چیزیں بناتے چلے جو تو بیسٹ ہے اگر آپ پروجیکٹ آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں بہت ساری چیزیں آنے والی ہیں کوئی سیمپل ہوگی کسی میں پرائیسی میٹر کر رہی ہوگی تو بیسٹ ہے کہ آٹو پی آج ہو اور اگر سیمپل ایپ رکھ نہیں تو کیونکہ جب میں یہ چیزیں سمجھ رہا تھا تو میں خود بہت دن تک بہت پریشانی میں پس رہا یہ کیا ہے وہ کیا ہے سمجھ کچھ نہیں آرہی تھی تو آئی تو پلیز اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں آجائیں پلیزر میں بہت چیزیں کمنٹ سیکشن میں آئیں دسکشن شروع کریں آئی ہوپس کہ دسکشن بھی ہمیں بہت کچھ سکھائے گی تو ابھی میں اس ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں کہ کافی لمبی ہو چکی ہے دوبارہ ملیں